جمع کشمیر کرکٹ ایسسیشن کیا ایڈمسٹریٹروں کے ذریعے ہی چلے گی اور کیا وجہ ہے کہ جنہیں جمع کشمیر کرکٹ ایسسیشن کا ایڈمسٹریٹر بنایا گیا ہے وہ لوگ جمع کشمیر کرکٹ ایسسیشن کے جو چناو کرانے تھے ان چناو کرانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں جمع کشمیر کرکٹ ایسسیشن کے ایڈمسٹریٹروں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جو الگ الگ کلبز کے بیچ میں ڈسپیوٹس ہیں اور جو باقی پریشانیاں ہیں ان کو دور کریے اور ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے بعد جل سے جل جمع کشمیر کرکٹ ایسسیشن کے آپ چناو کرائیں لیکن اس سے پہلے جو ایڈمسٹریٹر آئے وہ بھی ایک لمبے وقت تک ایڈمسٹریٹر کرتے رہے وہ نکل گئے اب تین اور ایڈمسٹریٹر آئے ہیں وہ ایڈمسٹریٹر بھی ایڈمسٹریٹر میں لگے ہوئے ہیں کرکٹ کو چلانے میں لگے ہوئے ہیں کرکٹ ٹیموں کی سیلیکشن اور باقی تمام چیزوں میں لگے ہیں جو بیسک کام ان کا تھا اس بیسک کام پر آخرکار وہ لوگ گمبیر کیوں نہیں نظر آ رہے آج اسی کو لے کر جو مکشمی کرکٹ ایسسیشن کے جو پہلے الگ الگ میمبران رہے ہیں یا الگ الگ کلب سے جو لوگ جوڑے ہوئے ہیں جو کرکٹ سے لمبے سمی سے لوگ جوڑے ہوئے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی یہاں پر اور امرسنگ کلب میں اور اس میٹنگ کے بعد بیسی سی ایسے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آخرکار ایڈمسٹریٹر چناو کرانے میں اور کلبوں کے جھگڑے ختم کر کے کرکٹر ایسسیشن کی ذمہ داری کرکٹروں کے حوالے کرنے میں اتنا ویلم کیوں کر رہے ہیں مجھے میں ساتھ اس وقت جو مکشمی کرکٹ ایسسیشن کے پورو چیئرمن محبوب اقبال ہیں محبوب صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے یہ جو میٹنگ کی اس میٹنگ کی ضرورت اب آپ کو کیوں پڑی دیکھئے جو ایک بہنہ پہلے بھی ایڈمسٹریٹر جو کمیٹی آف ایڈمسٹریٹر تھے ان کے پاس ایک بہنہ تھا کہ کلبز میں ڈسپیوٹ ہے اس لیے جی الیکشن نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد جو سبسکوینٹلی جو نئی سب کمیٹی آئی خیر اس کا تو وہ مینڈیٹ نہیں ہے جو مینڈیٹ ہے کانششن ایمینڈمنٹ کا کہ وہ ایمینڈمنٹ کرنی تو ہم نے ہے لیکن بی سی سی آئی نے وہ اپرو کرنا ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے ڈرافٹ بھیجا ہے وہاں پہ ایمینڈمنٹ کا وہ ایڈیز ایس پر دی ریکمینڈیشن آف دی لودہ کمیٹی تو انہوں نے بھی اسی بات پہ شروع کیا کہ انہی جی ڈسپیوٹ ہے تو میں یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں جو آج بھی ہم نے میٹنگ میں کلیر کی یہاں پہ کلبز آئے ہوئے تھے سارے کتنے کلب آئے ہوئے تھے آج یہاں پہ ٹوئنٹی ون کلبز تھے آوٹ آف ٹوئنٹی فائو تو اس میں میں یہ آپ کلیر کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی کسی کو تھوڑا سا شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو ڈسپیوٹ ریزولیشن تھا جو ڈسپیوٹ ریزول کرنے تھے اس کے لیے وہ منڈیٹ جو تھا وہ ایڈمیسٹیٹرز کو نہ پہلے تھا نہ آج ہے اس کے لیے ڈی بی نے پہلی ججمنٹ میں ایک اومبرزمین اپوائنٹ کیا ہوتا ہے اس اومبرزمین کے پاس انہوں نے بارہ کلبز کے فیصلے جو ہیں وہ بارہ کلبز کے ڈسپیوٹ ریفر کیے اومبرزمین کو اومبرزمین نے سب کلبز کے ڈسپیوٹس میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے اب ان کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو سات کلب انہیں وہ آریڈی ایمپلیمنٹ کر دیا ہے تو اب چار یا تین یا چار کلب رہتے ہیں جن میں ابھی وہ ایمپلیمنٹ ہونے ہیں وہ بھی ہو جائیں گا تھوڑی but this cannot be an excuse کہ اگر دو کلبز میں یا تین کلبز میں ڈسپیوٹ ہے تو this cannot be an excuse to defer the elections ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں جو نئی کمیٹی ہے سب کمیٹی ہے اس کو بھی یہ نماغ میں نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے آہ اومبرزمین کا کام کر رہا ہے this is not their mandate اب جو mandate اس وقت بی سی سی آئی کی کمیٹی کو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو constitutional amendments ہے وہ کروا ہو association سے اور election کروا ہو محبوب صاحب ہماری سمجھ جو ہے جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو تین administrator بنائے گئے ہیں وہ تو ٹیم سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ تو ٹیم کھلا رہے ہیں وہ تو cricket چلا رہے ہیں وہ تو decide کر رہے ہیں ڈلی میں remote control سے بیٹھ کر کی جب مکشمیر کی cricket team میں کون کھیلے گا کس کو باہر رکھیں گے کس کو ہم نے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ court نے کہا ہے ڈی بی کا جو فیصلہ ہے اس نے کہا ہے کہ بی سی سی آئی ایک committee بنائے جو یہ amendments والا دیکھے گی اور election کروائے گی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو subcommittee بھی بنا سکتے ہیں کوئی وہ subcommittee بنانے کا یہ purpose ہے کہ جب تک ایک legally elected body in position نہیں ہوتی ہے تب تک جو day to day affairs ہیں جو کھلانا شلانا ہے بچوں کو do that activity should not suffer اس کے لیے ان کو انہوں نے ایک subcommittee ان کو بولا بنا سکتے ہو اب انہوں نے subcommittee بنا لی committee بھی بنائی ہے اس ایک committee بھی بنائی ہے جو larger issue جس کو دیکھنا ہے اور subcommittee بنائی سبcommittee اپنا کام کر رہی ہے جو آپ نے کہا کہ cricket کرا رہی ہے وہ کرا رہی ہے کرا رہی ہے جو mandate کے باہر بھی جا کے بہت کچھ کر رہی ہے کلب کو بلاتے ہیں بتاو جی آپ کے کتنے پلیئر رانجی ٹراپک کھیلے آپ کا کلب کب سے registered ہے which is none of their business لیکن اس کے بعد جو اصلی بات کر رہی ہے بی سی سی آئی اس پہ وہ خاموش ہے despite the fact کہ ہم نے دو ہزار انیس میں بازبتہ جو ہماری working committee انہوں نے amendments جو ہیں loda committee کی پاس کر کے بی سی سی آئی کو بھیجی ہیں کہ بھائی دیکھ لو ہم نے یہ بنا لیا اب آپ دیکھو if it meets your requirement تو اس کو آپ ہمیں واپس بھیجو so that ہم جنرل council کی میٹنگ بلا کے اس کو approve کر لیں which is the system جو ہماری society کے بھائیلاز کہتے ہیں آج چار سال ہو گئے وہ ان کے پاس pending ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے یہ جب پورے انڈیا میں 32 ایسوشن ہیں سب جگہ پہ election ہوگے سب نے amendments کر لی اپنی اپنی امیٹس کر لی اپنی امیٹس کر لی لوڈا committee ایڈاپٹ کی جیسے سب نے کی اور دو دو election تب سے ہو گئے ہیں ہمارا پہلا نہیں ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے کیوں اتنا وقت لگ رہی ہے کہ جو پہلے committee بٹھائی court نے اور وہ جو انہوں نے کیا وہی دوسری committee کر رہی ہے بس ان کو یہ ہے کہ monetary benefits ہو رہے ہیں they are sitting pretty ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ station چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے body چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے they are not bothered ان کا time نکڑ رہا ہے اور ہمیں تو افسوس bccii پہ ہے کہ ہم ان کے ایک affiliated unit ہیں جیسے ڈھیلی ہے جیسے بومبے ہے جیسے مہاراش ٹائی ویسے ہم بھی ہیں تو ہمارے ساتھ یہ step motherly treatment کیوں ہے کیا یہ صرف جمعہ کشمیر کے ساتھ ہو رہا یا باقی بھی کوئی راج ہے کہ کہیں بھی نہیں اور ہے دیکھیں ابھی پنجاب میں آپ papers میں آپ دیکھتے ہوں کہ وہاں election ہونے والا ہے کتنا وہاں پہ سر فٹ رہے ہیں اس election کے لیے کیونکہ دیکھیں ہر ایک association میں اتنا پیسہ آ گیا اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اب کتنے سال کروں کو کتنے سال ہو کریں گے association وہ election کریں گے لڑیں گے لیکن election ان کا ہوگا یہ صرف جمعہ کشمیر میں ہے کہ آج چھ سال سے election نہیں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ اس سے پہلے بھی administratorوں کے ذریعے چل رہا تھا اب بھی administratorوں کے ذریعے چل رہا ہے اور جو perception لوگوں کے بیچ میں وہ perception یہ نہیں ہے کہ ان کو جو mandate دیا گیا ہے وہ کیا ہے perception ہی ہے کہ یہ یہی کرکٹ چلا رہے ہیں یہی ٹیم سیلیکٹ کریں گے یہی کرکٹ کو آگے بڑھائیں گے نہیں وہ بالکل غلط ہے وہ بالکل غلط ہے ان کو ایک limited mandate سا for limited time ٹھیک یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ for all times تو کام یہ ایسے ہی چلائیں گے یہ سب committee یا committee چلائیں گے they have to restore the democratically elected body in the association آج آپ نے میٹنگ کی اس میٹنگ کے بعد کیا بی سی سی اے کی کسی ممبر سے آپ کی بات ہوئی یا بی سی سی اے میں جو عدی کاری ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی دیکھیں ابھی ہم نے ایک resolution پاس کیا resolution پاس کر کے ہم نے بی سی سی اے کو ایک ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ آپ کیوں نہیں کرا رہے ہو اور اس کے بعد جو بی سی سی اے نے اب پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا تو انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ایک observer appoint کیا یہاں کے لیے مہاراشترا کے ہیں وہ ان کو observer بنایا ابھی ہماری میٹنگ کے بعد ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں assure کیا ہے کہ وہ بہت جلد جینڈ کیے اور میں لیکھتا ہے observer کو appoint کیے ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا ہے تو اگر اتنا وقت ہو گیا ہے اتنے وقت میں observer کتنی بار آپ سے ملے ایک دفعہ بھی نہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں ملا انفیکٹ جو سب کمیٹی ہے جو اس کی کمیٹی بنائی بی سی سی آئی کی ان کو اس وقت تک ہمارے ساتھ مل کے فائنلائز کرنا چاہیے تھا ایمنمنٹس کا وہ بھی نہیں ملتے دو سال میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ہم نے ان کو اتنے repeatedly ہم نے ان کو messages بھی کیے ورس اپ کیے ایمیلز کی ہمارے جو ایکس وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں بورڈ کے ایمیل نہرو صاحب senior member ہے ہمارے جرل سیکٹری بھی رہے بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہے انہوں نے personally بھی ان کے ساتھ بات کی کہ بھئی مسئلہ کیا آپ کیوں نہیں کرتے ہو یہ تو ان کا ہے کہ now we are concern ہم بہت جلد کر رہے ہیں جلد کر رہے ہیں لیکن یہ جلد جلد میں دو سال ہو گئے ہیں پہلے تین سال administrator's نے لیے اب ان کو دو سال ہو گئے ہیں تو وہ جو پہلے والے administrator تھے وہ تو constitution کے پر کام کر رہے تھے اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے constitution تیار کر دیا ہوا تو یہ کیا تیار کر رہے ہیں پچھلے دو سال سے دیکھیں انہوں نے جو constitution تیار کیا تھا وہ ہماری consultation کے بغیر تھا دیکھیں میں آپ کو ہائی کوڑ جو سپریم کورڑ کی judgment دکھا سکتا ہوں کہ جس میں clear لکھا ہوا ہے کہ آپ basic structure جو ہے وہ کسی association کے اس کے ساتھ touch نہیں کر سکتے ہو اس کو چھیڑ نہیں سکتے ہو اور نہ ہی آپ کسی کو force کر سکتے ہو کہ ایسے آدمی کے ساتھ association میں لاؤ جس کے ساتھ وہ نہیں چاہتے ہیں یہ society's act بھی کہتے ہیں constitution of india بھی کہتا ہے یہ آہ chief justice نے اپنی اس judgment میں بھی کہا ہے جس میں انہوں نے لودہ recommendations کو adapt کرنے کے لیے سب کو بولا تھا تو انہوں نے وہ تو کیا انہوں نے اس نے اپنا ہی ایک بنایا تھا hijack کرنے کے لیے جے کے سی اے کو جو اپنا ہی ایک نیا ہی constitution بنایا تھا جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ ڈی بی میں جانا پڑا اور ڈی بی نے کہا یہ غلط ہوا ہے اس میں بی سی شائی ڈان ریکارڈ انہوں نے وہاں ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور ہم نے یہ constitution اپرور نہیں کیا تھا جس پہ انہوں نے ان کو committee بھی نکال دی اور کہا کہ بی سی شائی committee بنائے وہ constitution ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ constitution بنائے تو اس constitution کو بنانے کے لیے کیا کوئی ملاقات آپ کی اور ممبروں کی بھی ہم نے بنا کے بھیج دیا ہے انہوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ اس پہ کوئی میٹنگ نہیں کی that is the unfortunate part کوئی میٹنگ کوئی میٹنگ نہیں کی تو کتنا سمیں پھر لگے گا آپ لوگوں کو بیٹھنے میں کیونکہ کبھی وہ بناتے ہیں تو آپ کو نہیں بلاتے اب آپ نے بنایا ہے تو وہ نہیں بلاتے نہیں ان کو ان کا بلانے کا تو ان کے پاس تو ان کو تو کوئی mandate نہیں ہے کہ وہ خود ہی بنائیں society ہماری ہے نا members ہم ہیں ٹھیک تو وہ کیسے کوئی اور بیٹھ کے کیسے بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی بی سی سے کے وہ جو انہیں وہاں سے نومنیٹ کیے ہیں انہیں ان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی اور اب وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ملیں گے جی ہاں ابھی ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے ہم ایشور کیا کہ بہت جلدی وہ جہینڈ کے میں آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے تو لیٹر سوپ کے آج کی میٹنگ کے بعد اور آج ہمیں یقین ہے کہ پریس والے بھی جو پلائٹ ہے جے کے سی کا اس کو ہائی لائٹ کریں گے بکاز جس ای جنوین تنگ کہ بھئی سارے انڈیا میں بتیس ایسویشنوں میں ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ باڈیز جو ہے فنکشن کر رہی ہیں سب نے اپنے اپنے کانسٹیوشنز میں لوڈا ایکسپٹ کر کے جو لوڈا ریکمنٹیشنز ہیں ان کو انکارپریٹ کیا ہے ہم بھی وہ کر کے بیٹھے ہیں لیکن ہمیں آپ آگے جانے نہیں دیتے ہو بہت بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا کہ جمعکشمی کرکٹ ایسویشن جن ایڈمیسٹریٹروں کے ذریعے چل رہی ہے ان ایڈمیسٹریٹروں کا اصل کام یہ ہے کہ انہیں یہ ذمہ داری جمعکشمی کرکٹ ایسویشن کو دینی ہے جمعکشمی کرکٹ ایسویشن سے میری مراد یہ ہے کہ وہ باڈی جس کے لیے چناو ہوں گے اور چناو کے بعد جو باڈی الیکٹ کی جائے گی جتنے بھی کلب سے وہ مل کر اس باڈی کو الیکٹ کریں گے لیکن انفرچنیٹلی جمعکشمی کرکٹ ایسویشن کی ویڈمبنا یہ کہ پچھلے چھ سال سے پہلے ایڈمیسٹریٹر آئے انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اب یہ جو ایڈمیسٹریٹر آئے ہوئے ہیں انہیں بھی دو سال کا وقت ان کے مطابق ہو چکا ہے اور دو سال گزرنے کے بعد بھی چناووں کو لے کر ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی ہے نہ ہی بی سی سی آئی نے وہاں سے جو آربیٹریر بنائے وہ بھی نہیں آئے انہوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی بات چیت اب جب آج یہ فون کرتے ہیں ٹیلی فون پر سے رابطہ کرتے ہیں تو اب جا کر وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ سے بھی بات کروں گا اس سے صاف طور پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی گمبیر نہیں ہے اس چیز کو لے کر کہ جل جمعکشمی کرکٹ ایسویشن کے چناو ہو چناو کے بعد ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے اور جمعکشمیر کے کرکٹ کو آگے بڑھانا شروع کرے معاملہ یہاں پر یہ ہو چکا ہے کہ جس کے بھی ہاتھ میں کمان دے دی جاتی ہے وہ کرسی پر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد چپک ہی جاتا ہے اس کرسی سے اسے ہٹنے کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ بی سی سی آئی کیا اسے کانٹینیو کرے گی یا جمعکشمیر میں بھی منسپلٹی پنچائت اسیملی کی طرح یہ چناو بھی ٹالے جائیں گے آگے جائیں گے اور کبھی اگر کسی سمیں یہاں اسیملی کے چناو ہوئے اس کے بعد جمعکشمیر کرکٹ اسٹوشن کی بھی کسی کو یاد آئے گی لیکن اب یہ کرکٹرز ہیں جنہوں نے یہ الگ الگ جتنے بھی جتنے بھی کلپس ہیں ان کے یہ میمبران یہاں پر ہیں انہوں نے ایک یہاں پر میٹنگ بھی کی اور اس کے بعد بی سی سی ایسے گوہار لگائی ہے کہ جلد آپ جمعکشمیر کرکٹ اسٹوشن کی جمعکشمیر میں چناو کرائیں تاکہ جمعکشمیر کرکٹ کو ایک elected body ملے